تین میں کرونا نے پنجے گاڑ لیے خطرناک وائرس مزید 143 جانے نگل گیا مرنے والوں کی تعداد 1666 ہو گئی ہانگ کونگ فلپائن اور جاپان کے بعد فرانس میں بھی ایک شخص ہلاک ہو گیا تین میں کرونا وائرس سے امواد کا سلسلہ نہ رکھ سکا جان لیوہ بیماری سے مزید 143 افراد جان سے ہاتھ دو بھیٹھے وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 1666 ہو گئی جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 68000 تک پہنچ گئی ہے خطرناک وائرس کا شکار ہونے والے شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ 14 روز تک الگ تھلگ رہیں فرانسیسی وزیر صحت نے بتایا ہے کہ فرانس میں وائرس سے ہلاک ہونے والے 80 سالہ چینی سیاہ کا تعلق ہوبئی سے تھا اور وہ 16 جنوری کو فرانس پہنچا تھا جہاں 25 فروری کو اس کے کرونا وائرس سے متاثر ہونے کی تصدیق ہوئی جس کے بعد اسے پیلس کے ہسپتال میں رکھا گیا ہلاک ہونے والے چینی سیاہ کی 50 سالہ بیٹی بھی وائرس کا شکار ہوئی تاہم اس کی طبیعت میں بہتری آ رہی ہے برطانیہ میں محلق کرونا وائرس سے بچاؤں کے لیے شہریوں کو نئی ہدایات جاری کی گئی ہیں ترجمان محکمہ صحت نے کہا ہے کہ وائرس کی علامات کی صورت میں گھروں میں ہی رہا جائے انہوں نے کہا کہ اگر کسی شہری کو کرونا وائرس کی علامات کا شبہ ہے تو ہسپتال جانے کی بجائے ٹرپل ون پر کال کی جائے انہوں نے مزید کہا کہ وائرس کے شبے میں اب تک 2521 افراد کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں جن مصر 9 افراد کے ٹیسٹ کے نتائج مصبت آئے مصر میں کرونا وائرس کا ایک مریض سامنے آیا ہے جو برعظم افریقہ کا پہلا کیس ہے اگر مشرق وستہ کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ متحدہ عرب امارات کے بعد دوسرا کیس ہے اب تچین سے باہر 29 ممالک میں کرونا کے 500 کیسز کی تصدیق ہو چکی ہیں چین سے باہر ایشیا میں ہانگ کانگ فلپین اور جپان میں اس وائرس سے تین ہلاکتیں ہو چکی ہیں موسیقی